اسلام علیکم پیارے دوستو امید ہے آپ خیر وافت سے ہوں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں پیارے دوستو آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم امتحانات ہے تو پیش ہے پہلی قسط اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنانا تھا اس لئے ان کو سخت امتحانات سے گزارا گیا پوری قوم کی قوم حتیٰ کہ اپنا خاندان سب کے سببت پرستی میں مبتلا تھے سب کے عقائد اور رسوم سے مختلف ایک دین حنیف ان کو آتا کیا گیا اور اس کی تبلیغ اور قوم کو اس کی طرف دعوت دینے کا بارگرہ آپ پر ڈالا گیا آپ نے پیغمبرانہ جرت و حمد کے ساتھ بے خوف ہوکے قوم کو خدا وحدہ اللہ شریک کی طرف بلایا بد پرستی کی شرمناک رسم کی خرابیاں مختلف انوانات سے بیان کی عملی طور پر بدوں کے خلاف جہاد کیا پوری قوم کی قوم آمادائی جنگ و جدال ہو گئی بادشاہ وقت نمرود اور اس کی قوم نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر زندہ جلا دینے کا فیصلہ کر لیا اللہ کے خلیل علیہ السلام نے اپنے مولا کی رضا مندی کے لیے ان سب بلاوں پر راضی ہو کر اپنے آپ کو آگ میں ڈال دینے کے لیے پیش کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کو امتحان میں کامیاب پایا تو آگ کو حکم دیا ہم نے حکم دے دیا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر تھنڈی اور ذریعہ سلامتی بن جا جس وقت یہ حکم خداوندی آدش نمرود کے متعلق آیا تو حکم کے الفاظ عام تھے کسی خاص آگ کے تائیں کر کے حکم نہیں دیا گیا تھا اس لئے پوری دنیا میں جہاں کہیں آگ موجود تھی اس حکم خداوندی کے آتے ہی اپنی اپنی جگہ ہر آگ تھنڈی ہو گئی اور نار نمرود بھی اس زمرے کا فرد بن کر تھنڈی پڑ گئی اس امتحان سے فارغ ہو کر دوسرا امتحان یہ لیا گیا کہ اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضا خداوندی کی تڑپ میں قوم و وطن کو بھی کھیر بات کہہ دیا اور ماہ اہل و ایال ہجرت کر کے شام چلے آئے اب قوم و وطن کو چھوڑ کر ملک شام میں قیام کیا ہی تھا کہ حکم ملا کے بیوی خاجرہ علیہ السلام اور ان کے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں سے بھی کوچ کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں مقیم تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے جس وقت حق تعالیٰ کا ان کو یہ حکم ملا کے ہم کھانا کعبہ کی جگہ آپ کو بتلاتے ہیں آپ اس کو پاک و صاف کر کے تواف و نماز سے آباد رکھیں اس حکم کی تعمیل کے لیے جبریل امین علیہ السلام براک لے کر حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو ما ان کی والدہ حضرت خاجرہ علیہ السلام کے ساتھ لے کر سفر کیا راستے میں جب کسی بستی پر نظر پڑتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبریل امین علیہ السلام سے دریافت کرتے کہ کیا ہمیں یہاں اترنے کا حکم ملا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے کہ نہیں آپ کی منزل آگے ہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی جگہ سامنے آئی جس میں کانٹے دار جاڑیا اور بے بول کے درخت تنکے سوا کچھ نہ تھا اس خطہ زمین کے آس پاس کچھ لوگ بسے تھے جن کو عمالین کہا جاتا تھا بھائیت اللہ اس وقت ایک ٹیلے کی شکل میں تھا حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اس جگہ پہنچ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا ہماری منزل یہ ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں اپنے صحبزادے اور حاجر علیہ السلام کے یہاں اتر گئے اور بیت اللہ کے پاس ایک معمولی چھپ پر ڈال کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام کو یہاں ٹھہر آیا ان کے پاس ایک توشہ دان میں کچھ خجورے اور ایک مشک میں پانی رکھ دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت یہاں ٹھہرنے کا حکم نہ تھا وہ اس شیرخور بچہ اور ان کی والدہ کو خدا کے حوالے کر کے واپس ہونے لگے جانے کی تیاری دیکھ کر حضرت حاجر علیہ السلام نے ارز کیا کہ ہمیں اس لک و دک میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جاتے ہیں جس میں نہ کوئی مددگار ہے نہ زندگی کی ضروریات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور چلنے لگے حضرت حاجر علیہ السلام ساتھ اٹھی پھر بار بار یہی سوال دہر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہ تھا یہاں تک کہ خود ان کے دل میں بات پڑی اور عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں چھوڑ کر چلے جانے کا حکم دیا تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیر خوار بچہ اور بیوی کو اس گرم ریگستان میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں پہلے دوستو ہمارے ساتھ بنیے رہے اگلی قسط جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی جب تک کے لئے اللہ نگے بار